موسیقی 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 تک کہ لڑ رہے ہیں آپ لڑیئے آپ کے اوپر ترنت لگ جائے گا کہ کانگریس سے پیسہ آ رہا ہوگا فلا سے پیسہ آ رہا ہوگا ڈھمکا سے پیسہ آ رہا ہوگا کہاں کہاں سے پیسہ آتا ہے لوگ جانتے ہیں اور ان لڑائیوں میں کیا کیا کیمت چکائی جاتی ہے وہ لوگ جانتے ہیں میں اگر یہاں کہوں کہ مجھے سرکاری نوکری چھوڑنی پڑی تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی کیونکہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا ہے لیکن جب پولیٹیکل کلاس کا سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو میں معافی چاہوں گا کہ ہمارا پولیٹیکل کلاس اتنا زیادہ ایلیٹ ہے وہ ساؤڈ ڈیلی سے لے کر اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے تک اتنا ویست ہے کہ اس کے باہر نکل کر ایس ڈیلی ویس ڈیلی اور باقی سارے جگہوں میں جانے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس لکھنو کانپور ہیدر آباد تو آپ چھوڑ دیجئے وہ جاتا ہے تو ویسے ہی جاتا ہے جیسے پرانے شہنشاہ جاتے تھے جاتا ہے ایک پورے اس کے پیچھے کافرہ چلتا ہے بڑی مشکل سے اپنے کارکرداؤں کے لیے اس کو پانچ منٹ ملتا ہے ہاں جب اس کو آپ سے کام ہوگا تو اس کی امید ضرور ہوگی کہ اس کے کال کی پہلی گھنٹی پر آپ اٹھا لیں اگر تین گھنٹیاں بچ جائے گی تو انہیں لگے گا کہ ان کی بیجتی ہو گئی ہے جب آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیں گے اور اس دیش کا جو پولٹیکل کلاس ہے جو خود کو وپخش کہتا ہے خود کو سیکولر کہتا ہے میری ساری شکایت اس سے ہے اسے ووٹ چاہیے اسے مسلمانوں کے ووٹ چاہیے لیکن جن علاقوں میں لنچنگ ہوئی ہے راجستان کے میں گھوما ہوں گیا ہوں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں معاف کیجئے گا کسی پولٹیکل پارٹی کا کوئی پڑا لیتا ان کے پاس پہنچا نہیں ہے دلی کے بیانات کو چھوڑ دیچھے فاروق صاحب بیٹھے ہیں کشمیر پہ کچھ کہنا کفر ہوگا آپ کے سامنے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دیش میں بیٹھ کر کشمیر بھارت کا حصہ ہے کرنے والے شرینگر کے کچھ علاقوں سے کبھی باہر نکل کر جا کر دیکھنے کی زہمت نہیں اٹھاتے کہ وہاں کے گاؤں میں وہاں کے چھوٹے چھوٹے کسپوں میں اے ایف ایس پی اے کے تحت آپ مسلمان کس طرح کی زندگی جی رہا ہے وہ بھی نہیں جو آپ نے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ابھی اترا خند میں جو گٹنا ہوئی ہے حلدوانی میں آپ سب لوگ جانتے ہیں حلدوانی کے لوکل بیدھائک کے علاوہ آپ نے کسی کو وہاں پہنچتے دیکھا یا کوئی امید کرتے ہیں آپ کی کوئی وہاں پہنچے گا ایک جو یہ پولٹیکس اس دیش میں شروع ہو گئی ہے کہ ہم سیکولر ہیں تو مسلمان تو ہم کو ووٹ دے گا ہی باقیوں کو خوش کرو تو پڑار پرتشتہ کے پہلے اور بعد میں جانے کے وعدے آپ کو دیکھ جائیں گے لیکن جہاں آگ لگی ہے جہاں مسجد توڑی گئی ہے جہاں مقبرا توڑا گیا ہے دلی میں توڑا گیا چھے سو سال پرانہ راکھیت رپاٹھی گئی تھی ڈاک ساب گئے تھے نیتہ کون گیا تھا اور اگر ان دونوں کے اوپر حملہ ہو جاتا تو کیا کہا جاتا پتا ہے جو ہماری ایلیٹ سوسائٹی ہوتی ہے سیویل سوسائٹی اس میں کہا جاتا پاگل ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ضرورت کیا تھی یہ اوورال ماحول ہے چناؤ کیسے جیتا جائے گا وہ میں نہیں جانتا اگر میں جانتا تو میں کہیں گا ایم پی ہوتا دانیج بھائی اچھے سے جانتے ہوں گے چناؤ کیسے جیتا جاتا ہے فاروق صاحب جانتے ہوں گے میں تو نہیں جانتا چناؤ کیسے جیتا جائے گا نہ میں کوئی تصور کرتا ہوں کہ میں کبھی چناؤ لڑوں گا لیکن سماج کے بھیدر کی یہ لڑائی کیسے جیتی جائے گی یہ میں اس لیے تھوڑا بہت سمجھ پاتا ہوں کیونکہ میں اتحاس پڑتا ہوں میں اجرائیل کو دیکھ رہا ہوں فلسطین پہ اتی اچھار کرتے پچھلے چالیس پہتیس سالوں سے تو میں پڑھ رہا ہوں پیتیس سال مان لیجئے میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے دیکھی یہ دنیا کی خاموشی آج جا کر دنیا میں تھوڑی بہت آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے فیصلہ ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ کیا ہم جب اس رستے پہ جب چل رہے ہیں تو کیا یہاں بھی پیتیس سالوں تک خاموشی بنی رہے گی کیا تیس پیتیس سال ہم انظار کریں گے کہ سب کچھ جب تباہ و برباد ہو جائے اس کے بعد ہم بولنا شروع کریں یا خطریں اٹھا کے بولیں گے اور یقین جانئے اس دیش کے سیول سوسائٹی نے تو یہ تینک کیا ہے اور میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں بھلے میں سب کو نہ جانتا ہوں اور زیادہ تر لوگ مجھے نہ جانتے ہوں میں سب کی طرف سے دیکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں کہ اس دیش کے دھیر سارے پروفیسرز رائٹرز سیول سوسائٹی میں جس جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے کندھے پر یہ بوجھ لیا ہے کہ جب تک طاقت ہوگی بولیں گے ہم ڈینر میں ایک اٹھا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مزاگ کرتے ہیں کہ کبھی جیل چلے جائیں تو یار سمحہ لینا جرائی یہ والی چیز تو ہم تو تیار ہیں اس بات کے لیے ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ تیار ہیں کیا وہ کانسٹیٹوشن کلپ سے باہر نکلنے کے لیے اپنے علاقوں سے باہر نکلنے کے لیے اپنے ایلیٹ جو گھیرا بنا کے رکھا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ جنتہ سے جڑنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ جنتہ کے سکھ دکھ میں بھاگیدار ہونے کے لیے تیار ہیں یا پھر صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ سبھا نہیں جیت سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر چمکتے رہے ہیں تاکہ راج سبھا مل جائے اور ایک ایمیونٹی مل جائے حالانکہ اب راج سبھا اور مکھے منتری ہونا بھی ایمیونٹی نہیں دیتا ہے تو شاید ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ والی ایمیونٹی بھی شاید پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے میں نے بہت تلف باتیں کہیں میں بہت معافی چاہوں گا اس کے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے تین مہینے بعد چناؤں ہے میں کیا کر سکتا میں نہیں جانتا میں جو کر پاؤں گا کروں گا جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ کریں گے لیکن چناؤں کوئی جیتے یہ لڑائی کم سے کم اگلے تیس سالوں کی ہے اور اس تیس سالوں کی لڑائی کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہو پائے اگر اپنی قربانیوں کے لیے ہم تیار نہیں ہو پائے تو کم سے کم ہماری تین نسلیں ایسی ہوں گی جو اس کا خامیاجہ بھگ دیں گی تین ہمیں کرنا ہے بہت شکریہ موسیقی